بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن سابق وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے آج بہت واضح الفاظ میں وقلہ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں آئینی عدالت بنائیں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے مجبوری کیوں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الیکشن مینفیسٹو تھا ٹونٹی ٹونٹی فور کا اس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آئینی عدالت بنانی ہے اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے آٹھ ججز کا جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پہ حکومت جو ہے اس نے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور آج کچھ ایسے بیانات آئے ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید اب جو پارلیمنٹ کا اگلا اجلاس ہونے والا چند دنوں میں اس میں یہ جو آٹھ ججز کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف کوئی قرارداد بھی آ سکتی ہے اور کوئی ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے تو پارلیمنٹ میں تو ڈسکشن ہو سکتی ہے لیکن اگر قرارداد آجائے تو اس کی آئینی حصیت قانونی حصیت کیا ہوگی بہت سے معاملات ہیں اس میں گفتو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریسٹر دانیال چودری صاحب جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور بریسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور آپ بھی قومی اسمبلی کے رکن ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عمیر نیازی صاحب سے بات کروں آپ سے بات کروں عمیر نیازی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہونے والا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ نیکسٹ ویک یا اس سے اگلے ہفتے میں بھلایا جائے گا اجلاس جب وزیراعظم شباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے امریکہ سے تو اس میں اگر کوئی ریزولوشن آتی ہے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کے فیصلے کے خلاف تو آپ کے خیال میں اس کی آئینی یا قانونی حصیت کیا ہوگی اچھا جی دیکھیں ریزولوشن تو ظاہری بات ہے جساں آپ جس صرف انڈیکیشن دے رہے ہیں وہ ان کی بالکل ایک ہو سکتی ہے پلاننگ کیونکہ جس طرح سے سپیکر نیشنل اسیملی نے خط لکھا سپیکر پروینشل اسیملی نے خط لکھا وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے کیونکہ سارے کا سارا برڈن ججمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن پہ آ گیا ہے اگر ججمنٹ کے آپ پیرہ ہنڈرڈ فورٹین آن ورڈز دیکھیں تو انہوں نے سویرلی کرٹیسائز کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس کا رول ایک ایمپائر کا تھا مگر اس نے پارٹی بن کے اس ساری پروسیڈنگ میں حصہ لیا ہے اور نہ صرف پارٹی بن کے پروسیڈنگ میں حصہ لیا بلکہ الیکشن کی کاؤز کو بھی ڈیمیج کیا ہے جو انہوں نے فیئر کرانا تھا تو اس کے لیے یہ لائیں گے مگر ریزولوشن جب فلور آف دا ہاؤس پہ آئے گی تو ظاہری بات ہے ادھر اپوزیشن کو بھی بولنے کا موقع ملے گا اپوزیشن نے بھی بولنا ہے یونینمس ریزولوشن تو پاس ہونے ہی نہیں لگی اور ریزولوشن آپ کو جساں سے پتا ہے اس کی نویت کو بائنڈنگ نویت کی تو ہوتی نہیں ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ کتنی ریزولوشن پاس ہوتی ہے مگر اس کی سگنفیکنس اس سنس میں ضرور ہوئے گی کہ دیکھیں یہ نون لیگ پہلے بھی عدلیہ پہ ایک حملہ کر چکی ہے تو یہ ان کا دوسرا جو انا کانکریٹ حملہ ہوگا کہ ایک فیصلہ انہیں پسند نہیں آیا اور اس وجہ سے انہوں نے آٹھ ججز کے خلاف ایک محاذ کھول دی ہے جس سے اوورال ایک انسٹیوشنل کلاش کی سیچوئیشن بن جائے گی ایک حکومت اور سپریم کوٹ آمنے سامنے ہو جائے گی جو کہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا اچھا ایک طرف ہم یہ سن رہے ہیں کہ کوئی ریزولوشن آئے گی ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا مساودہ جو ہے اس کو بھی دوبارہ پیش کیا جا سکتا ہے تو اس پر آج پاکستان طریقہ صاحب کے چیئرمن بریسٹر گوھر خان صاحب نے کیا کہا درہ وہ سن لے یہ آئینی ترمیم نہیں بلکہ غیر آئینی ترمیم ہے یہ کچھ لوگوں کو دوام بخشنے کے لیے یہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں ہمارا سٹرگل مولانا صاحب کے ساتھ ہوگا مولانا صاحب ایک بڑے زیرک انسان ہے انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد ان کے ساتھ کنٹینیو کرے گا ہم ان پرنسپل اس بات پر اگری ہو چکے ہیں کہ عادلیہ ریلیٹڈ جو بھی لیجسلیشن ہوگی چاہے وہ لیجسلیشن ہے چاہے وہ آئین میں ترمیم ہے اس میں ہمارا انشاءاللہ ایک موقع ہوگا اچھا اب دانیال چوئی صاحب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کونسٹیوشنل کورٹ بنانی ہے اور ہر صورت میں بنانی ہے ظاہری بات ہے اس کے لیے تو کونسٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو کیا قومی اسمبلی کا جو اگلا اجلاس ہے اس میں جو چھبیس میں آئینی ترمیم کا مسابدہ ہے وہ لائے جا رہے ہیں تانکیو امیر صاحب فر ہیونگ میان دا شو امیر صاحب پہلے تو میں اگر آپ ایک منٹ دے میں اگر یہ آپ کو جواب دے دوں دیکھیں جو ڈیسیزن سپریم کورٹ کا آیا ہے اور جس طرح خوشیاں منا رہے تھے یہ لوگ اس کے اوپر نہ تو خوشیاں منانے کی کوئی چیز ہے ابہام آج بھی ہے آرٹیکل سکسٹی سکس اور ایک سو چار جو ہے وہ بڑا کلیر جو اپنا موقف ہے وہ بیان کرتا ہے اور سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں جو باز محمد کاکر کے ڈیسیزن میں اور جو کہتی ہے کہ جب پارلیمنٹری لیجسلیشن ہو تو آپ کے جو سپریم کورٹ کے ڈیسیزن ہے وہ لیجسلیشن اس کو سپرسیڈ کرتی ہے پہلی چیز اس کے اوپر جو تھا کہ ایک جماعت گئی اپنے ریلیف مانگنے جو جماعت نہیں گئی تھی اس کو ریلیف کیسے ملا اور اس طرح کیٹیگرائز کر کے آپ نے سوالیہ نشان آپ کے سامنے ہیں لیکن جو پاورز ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاورز جو ہیں وہ لا محدود نہیں ہیں سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ضرور ہے کہ وہ کسی چیز کی انٹرپیٹیشن کر سکے تشریح کر سکے لیکن یہ پاور ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ آئین کی جو شک موجود ہے اس کو ری رائٹ کریں اور کانسٹیوشن میں آرٹیکل ففٹی وان اور ایک سو چھے بڑا کلیر ایک چیز کرتا ہے جس کو آپ میں یا کوئی بھی چاہیں وہ نہیں تبدیل کر سکتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تین دن کا ٹائم ہے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے اور آپ نے جب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی تو پھر وہ ڈیسیزن جو ہے ایریورسیبل ہے اس کو آپ واپس لے کے نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ اور خاص طور پر اب جو ججمنٹ آئی ہے اس سے پہلے ایک امینڈمنٹ آ چکی تھی جس نے آئین کی ان شکوں کو ری اٹریٹ کیا اور دوبار کچھ امینڈمنٹس لے کے آئے تو اس کے بعد ان تمام چیزوں کی کوئی لیگل قانونی حیثیت نہیں رہتی دوسرا انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر جو آپ نے بات کی وہ اپنا ویو یا پوائنٹ آف ویوز لازمی دے سکتے ہیں یہ ان کی ہے ایمبٹ میں ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے کس طرح کام کرنا ہے الیکشن کمیشن یہ بھی سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے جہاں وہ بڑا کلیر کہتی ہے اٹانومس باڈی ہے اور چیزوں کو انہوں نے خود لے کے چلنا ہے تو اس کے بعد تو کوئی ابحام خاص رہتا نہیں ہے اور جہاں تک ہماری اپیلز ہیں دیکھیں ہماری اپیل اور پیپلز پارٹی کی اپیل جو تھی وہ ایک پندرہ جولائی کو ہماری تھی اور تئیس جولائی کو پیپلز پارٹی کی اپیل تھی جو نظر سانی کی وہ آج تک پینڈنگ ہے اور ان تمام چیزوں کی اس کی روشنی میں ہم بہمیں بہم بڑے کلیر بھی ہیں اور ہمیں یہ بھی بڑا یقین ہے کہ جو ابھی اپریہنشنز یا چیزیں تھوڑی سی اور کنفیجن کریئٹ ہو گئی ہے کیونکہ اس ڈیسیجن کے بعد یہ ڈیٹیل آرڈر آنے کے بعد وہ تمام چیزیں اس اپیل میں کلیر ہو جائیں گے سبیس میں آئینی ترمیم لارہی ہیں یا نہیں لارہی ہیں دیکھیں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمان کا رائٹ ہے اور ہم انشاءاللہ بہت جلد ترمیم لے کے آئیں گے اور وہ کیوں لے کے آئیں گے وہ اس لیے لے کے آئیں گے کہ پاکستان میں آج پچیس ہزار تیس ہزار سے زیادہ کیسز بیگ لوگ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن طریقہ انصاف کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمن کون سے فضل الرحمن کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے دو دن پہلے انٹرویو میں کہا کہ میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس کا ازرائیل کا ایجنٹ ہے اسی مولانا کی بات کر رہے ہیں جن کو یہ مولانا ڈیزل کہتے تھے دیکھیں ان کی کبھی بھی مولانا صاحب ایک زیرق سیاسدان ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ دو سوچیں ہیں پاکستان میں ایک ہے جلاو گھراو تفریق نفرت اور پاکستان کو بند کرنے کی اور دوسری سوچ ہے پاکستان کو آگے لگ جانے کی پاکستان کو بہتری کی طرف لگ جانے کی مولانا صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا یہ کس پاکستان کو ووڈ دیں گے اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہ اپنی زیرق سیاسدان ہے اور انشاءاللہ جو اب سپریم کورٹ نے تیس ستمبر کو کیس لگا دیا ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے والا تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں جو سپریم کورٹ کا سابقہ فیصلہ ہے اس کو بدل دیتی ہے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہو جائے گی دیکھیں پرابلم ہمیں کیا ہونی ہے دیکھیں ہمارے ساتھ جو ظلم ہونا تھا وہ آٹھ فروری کو ہو گیا اسی سے زیادہ سیٹیں چھینی گئیں جو آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہیں ریزرف سیٹیں سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور کنٹینوئس ایک کنٹیمٹ تمام ادارے کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اب دیکھیں نیت کیا ہے کہتے ہم نے نظام کی بہتری لانی ہے اور نظام کی بہتری کس جرم کی بیس پہ لانی ہے کیا لوگوں کو چھانگا مانگا کی سیاست کر کے آئینی ترمیم لانی ہے تو پھر تو بہت ہی ما شاء اللہ ہے جس طرح کی پولٹکس کر رہے ہیں بات ہے یہ چیزیں سٹ ان نہیں کرتی آپ کونسٹیوشنل سکیم آف تنگز میں آپ کونسٹیوشن میں میجر چینجز کی بات کر رہے ہیں جب میجر چینجز کرنی ہوتی ہیں کونسٹیوشن میں ایک رائٹ دیا ہوئے امینڈمنٹ کا مگر وہ آبٹریری رائٹ نہیں ہے بات ہے کہ آپ یہ رائٹ آپ ڈرائیف کرتے ہیں عوام سے عوام سے جو لوگ مینڈٹ لے کے آتے ہیں یہ انہی کا حق ہوتا ہے سترہ سیٹوں والی جماعت کا حق نہیں ہوتا یا اس جماعت کا بھی حق نہیں ہوتا کہ جس نے اپنی الیکٹورل کیمپین میں اس چیز کو حصائی نہ بنایا عوام نے اس چیز پہ تو انہیں سترہ سیٹوں والی جماعت کو ہی تو بٹھایا ہوئے ہیں سترہ سیٹوں سے تو زیادہ ان کی سیٹیں ہی نہیں ہیں یہ تو ہماری سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو کلیم کو ثابت نہیں ہونے دے رہے ہیں جو رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے ٹرائبیونل میں آج ایک مہینے میں فیصلہ ہو جائے اس کے بعد بے شک ترامیم لے آئیں بات ہے تب جسٹیفائیڈ ہوگا دیکھیں جہاں ان کا اپنا پارٹی ہیڈ برے طریقے سے یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہو ٹھیک ہے وہ پبلک کو فیس نہیں کر سکرا ابھی تک اس گیگ آرڈر لگا ہوا ہے اس بندے پہ تو اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم لائیں گے یہ تو بہت شرمناک بات ہے لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن سے ان کو امید ہے آپ کو بھی ان سے امید ہے آج بریسٹر گوھر صاحب نے کہا یہ کونسیچوشنل امینڈمنٹ پہ ہمارا ان سے اتحاد ہے آپ کی امید بھی قائم ہے مولانا فضل الرحمن سے اچھا نہیں میں اس کو تھوڑا سے ڈیفرنٹلی دیکھتا ہوں دیکھیں اس وقت مولانا صاحب جہ در کھڑے ہیں اور عمران خان جہ در کھڑے ہیں عمران خان وہاں کھڑے ہیں بائی چوئس اور عمران خان نے اس چوئس کی وجہ سے ایک لینڈ سلائڈ وکٹری لیا آٹھ فروری کو مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ووٹ بینک کس طرف ہے کس نیرٹیو نے آگے فیوچر میں کیری کرنا ہے اب شورٹ ٹرم مولانا صاحب کھیل نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں کی پی کے کی صورتحال بلوچستان کی صورتحال عوام کے سنٹیمنٹ کا انہیں پتا ہے یہی دو صوبے ہیں جدہ سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے تو وہ رسک ہی نہیں لے سکتے کہ ایسی انٹرپرائز کا حصہ بنے جس کو بیک کری ہو اسٹیبلشمنٹ کیونکہ یہ ان کی ہوم گرون تو نہیں ایمینڈمنٹ نا یہ ایمینڈمنٹ تو انہیں دی گئی ہے یہ انہیں وراثت میں ملی ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیری کرائیں تو عوام اسے ایمینڈمنٹ کو اور نظر سے دیکھ رہی ہے اور اس میں میرا نہیں خیال مولانا صاحب اپنی سیاست کو ڈسٹرائی کریں گے جی اس پہ آپ کیا کہیں گے امیر صاحب پہلے تو میں یہ پھر میں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب انہیں فائنلی کہنے شروع کیا ہے اور ایک وہ جس طرح میں نے کہا وہ زیرک سیاستدان ہیں ان کو اسی طرح ریفر کرنا چاہیے تھا جو پچھلے تیس سال سے تسلسل ہے ان کا گالی کلوچ نفرت اور یہ نظریہ ضرورت کے جب کوئی ویسے ان کو مولانا ڈیزل پی ٹی آئی نے نہیں کہا تھا نہیں چلیں جو جتنا انہوں نے بدنام کیا کس نے بھی نہیں کیا اور جو یہ باتیں کرتے رہے لیکن ان کی تمام باتیں انہوں نے بھی کہا کہ ان کو اس کے بعد کر لیں تو اس محلے کے کس محلے کے بعد کر لیں کیونکہ آپ کے جو آئین کی تشریح ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے تین دن کا ٹائم ہے سیٹس کی ملنے کی ان کو پرویجن کوئی ہے کوئی نہیں یہ کس طرح کہتے ہیں کہ جو ترمیم لے کے ہم آ رہے ہیں وہ پاکستان میں جوڈشل سسٹم کا ری فارمز لے کے آئیں گے وہ در حقیقت میں مساکت جمہوریت کا سپیرٹ تھی جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی اس کو ڈیلے کر کے غلطی کی اور آج بھی ہم اس کو جتنا ڈیلے کر رہے ہیں ہم یہ غلطی کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان ٹائم آنے پہ اس کو انفورس بھی کریں گے اس کو چلائیں گے بھی اور یہ اسی طرح جو اپنی سیاست کر رہے ہیں یہ اسی طرح نیگٹیف پروپاگینڈے کی سیاست کرتے رہیں گے ان کی جو سیاست امیر صاحب نہ یہ ان کو آئینی ترمیم سے کوئی فرق ہے نہ ان کو کوئی پارلیمان کی پالہ دستی اور نہ کوئی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ان کی ایک ہمیشہ سے بات ہے اور وہ ہے عمران خان ہے تو یہ ملک ہے عمران خان ہے تو یہ سیاست ہے اور اگر عمران خان نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے ملک عمران خان نہیں ہے تو ملک کو آگے لگاؤ ملک کو بند کر دو یہ ان کی سیاست کا میور ہے یہی ان کا پوائنٹ آف یو ہے اور ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے سووڑنگ سٹیٹمنٹ کہ اگر عمران خان نہیں تو بھاڑ میں جائے ملک یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ان کی تو یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ سیول نافرمانی ہے اس کو ہم آگے لگا دیں شاندانہ گلزار کی اپنی میری بہین ہے ان کی یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ عمران خان نہیں ہے تو یہ ملک نہیں ہے کیا ان کی اپنے لوگوں کی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں جو نو ملک کی کرتے رہے آپ تو بیریسٹر ہیں نا تو اس کا ذرا جواب دیں گے آج اس کو تو کلیریفائی کریں گے آپ کیا کہتے ہیں اس کو دیکھیں بات ہے مساق جمہوریت کا یہ ذکر کر رہے ہیں مساق جمہوریت آیا کس کے خلاف تھا یہ پانٹی کس چیز کے لیے کٹھی ہوئی تھی آج انہی کی بینڈ ویگن میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں مساق جمہوریت کی اور بڑی ساری شکے ہیں جنہوں نے انہیں چیک کرنا تھا بہت سارے لوگوں کے انہوں نے اکاؤنٹس کے آڈٹ کرنے تھے وہ کدھر گئی ہیں وہ باتیں ہیں تو پھر بڑی دور تک جائیں گی وہ اس چیز پر یہ آنی رہے بات ہے دیکھیں نظریہ کیا ہے ملک ہے تو ہم سارے ہیں نا آئیڈنٹیٹی پاکستان کی آئیڈنٹیٹی کوئی یہ کوئی کوئی حادثہ نہیں تھا پاکستان ایک لیگیسی کیری کرنے کے لیے ہے ایک مدینہ ثانی ریاست بنی ہوئی ہے یہ کوئی شخصیت کے ادگی نہیں گھومتا بات ہے آپ اپنی سیاسی نفرتوں میں اس کو جو مرضی رنگ دے لیں اس کو چھوٹے اینگل سے لینڈ سے دیکھنے لگ دیں مگر براڈر پچر دیکھیں دیکھیں آج آپ ریاستی ایک ستون پر حملہ کر رہے ہیں جس کو آپ ریکگنائز نہیں کر رہے ایک الیکشن کمیشن ایک چھوٹی سی باڈی ہے جوڈیشل فنکشن پرفارم کرنے کے اس کے اوپر چیک کس ادارے کا ہے سپریم کورٹ کا ہے تو سپریم کورٹ نے اس کو نہیں دیکھنا تھا کیا انہوں نے اس کے بارے میں نہیں اوبزرویشن دینی تھی آج اس کی اوبزرویشن یہ نہیں ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے کیونکہ ان کا چھوٹا پیٹی انٹرسٹ نہیں سہب ہوتا بات ہے لارجر پچر میں دیکھیں ان کا وطیرہ رہا ہے کہ دیکھیں جو فیصلے انہیں پسند نہ آئیں یہ کہتے ہیں کہ جی کونسٹیوشن ری رائٹ ہو رہا ہے مگر عزیزیہ والے وقت تو انہیں نہیں آیا کہ جب چار سال بعد یہ آتے ہیں ان کا ریفرنس سیٹ ایسائیڈ ہو جاتا ہے وہ کوئی قانون نہیں سمجھ آیا کہ وہ ری رائٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے ہائی جیکنگ کیس آٹھ سال کی اپیل کبھی ہوا ہے پاکستان میں کہ آٹھ سال بعد اپیل فائل ہو رہی ہو وہ علاؤ ہو جائے آپ کو اس طرح کے ونیلا آرڈرز ملے ہیں وہ کونسٹیوشن ری رائٹنگ نہیں ہے اس وقت کی عدلیہ اچھی ہے آج کی یہ عدلیہ قصور وار ہو گئی کیونکہ آپ کے انٹرسٹ کو نہیں سیف کر رہی بات ہے عام بندے کا انٹرسٹ آپ دیکھ نہیں رہے عام بندے کو آپ نے دیوار سے لگا دی ہے مگر جہاں بھی آپ کا کلیس آئے تھے کہ زمانہ چینج ہو گیا ہے پہلے نواز شریف کھیلتا تھا ایک امپائر کے ساتھ جساں کرکٹ اپگریڈ ہوئی نا تین امپائر کا سسٹم آ گیا ہمارے یہاں بھی یہ بھی اپگریڈ ہوئے انہوں نے تین تین امپائر کے ساتھ مل کے کھیلنا شروع کر دیا مگر پھر بھی اللہ کی قدرت دیکھیں کہ تینوں امپائر ملا کے بھی انہیں حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اچھا اب دانیال چودری صاحب وہ بھی ججز کا ذکر کر رہے ہیں آپ بھی ججز کا ذکر کر رہے ہیں یہ میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں اور امیر صاحب بھی پارلیمنٹیرین ہیں یہ جو ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ تیرا جج اور میرا جج آپ کو وہ جج پسند نہیں ہے جو فیصلہ دے رہے ہیں جس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوتا ہے اور ان کو وہ جج پسند نہیں ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کو ہوتا ہے اور کل سے جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چیپ جسس قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں ان کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو اختیارات ملے ہیں تو اس کے تحت جو ججز کمیٹی کی تشکیلے نو ہوئی ہے تو اس میں پہلے منصور علی شاہ صاحب نے بیٹھنے سے انکار کیا ہے پھر مریب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے ججز کی تقسیم بڑی واضح ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے پولٹیکل پارٹیز کے آپس میں اختلافات ہیں تو سپریم کورٹ کے ججز کے بھی ایسے اختلافات ہیں آپ کو بطور ایک پاکستانی شہری اس پہ تشویش نہیں ہو رہی کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں امیر صاحب دیکھیں ہمارے تو یہ ان کی چوئس ہے کہ ہماری مرضی کا یا ان کی مرضی کا جاج ہمیں تو نہ جسٹس منظور علی شاہ کے اوپر یا کسی اور جسٹس کے اوپر کوئی اپریہنشن ہے جو ان کے آپس میں انٹرنل جو ان کے تحفظات ہیں تو وہ خوبصورتی ہے اس نظام کی جہاں وہ اپنے ویوز اور اپنے دیسنٹنگ نوٹس جو ہیں کسی کو ڈیگریٹ کیے بغیر ایک دوسرے کے خلاف لکھ سکتے ہیں یہ پارلیمان کی ہسٹری میں پہلے بھی دیکھا گیا لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے دیکھیں ان کی چیخیں کیوں مار رہے ہیں یا یہ اس طرح شور کیوں ڈال رہے ہیں یہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ملک بہتر سمت میں جا رہا ہے آپ کی انفلیشن آرچ سنگل ڈیجٹ کی پہ چلی گی ہے آپ کی مہنگائی کی شرعہ میں کمی ہو گئی ہے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے ہم رات کو اٹھتے تھے تو بیس روپے کی چھلانگ مارتا در ڈالر اور اگلے دن تیس روپے کی مارتا تھا یہاں چیزیں ایک بہتری کی سمت کی طرف جا رہی ہیں اور یہ تمام انڈیکیٹرز جو ہیں ان کے خلاف ہیں کیونکہ یہ وہی جماعت ہے جو ہاتھ اٹھا کر دمائیں کر رہی تھی آئی ایم کے آئی ایم ایف کا مہدہ پاکستان کے ساتھ نہ ہو پاکستان کل ڈی فالٹ ہو پرسوں ہو آئی ایم ایف کے باہر بیٹھ کے پرسیشنز کر رہے تھے کہ پاکستان کے خاصات اگر آئی ایم ایف نے نیگوشیٹ کیا تو ہم چلنے نہیں دیں گے ہم ملک کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے یہ وہی لوگ ہیں آج یہ ملک کی بات کریں کس ملک کی بات کریں جس کی پالسی کو یہ نہیں مانتے یا اس قانون کی جس کی پالسی کو یہ ایکسپٹ کرنے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے جو جھنڈے لگائے وہ لوگ ہمارے سینے کے ہمارے دل میں ہیں یا اس پالسی کی بات کریں جو آپ کے ملک کی الگ پالسی اور یہ کہتے ہیں کہ جا کے ہم افغان باشندوں سے اپنی پالسی بنا کر بات کریں گے انہوں نے پاکستان کو کبھی بھی آگے نہیں رکھا ان کی سیاست میں اگر پاکستان آگے ہوتا تو یہ پرویز علائی کو جس کو چور کہتے تھے ان کی بات سنتے اور اسمبلیاں نہ توڑتے پاکستان کو مستقم کرتے چیزوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے تب بھی ایک بندہ عمران خان اس کی انا اس کی میں نے ان جماعت کو یہاں پوچھایا اور آج بھی ان کی انا کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ وہ پہلوان ہے کہ ہر دفعہ اپنی غلطیوں کو تائیوں سے گرتے ہیں اپنے مکہ سے خود گرتے ہیں یہ قبر جو ہے انہوں نے خود کھود دی ہے جو پاکستان میں نفرت کے بیج بوئے ہیں جو پاکستان میں انہوں نے جھوٹ جو پاکستان میں تفریق یہ صوبوں کی اوپر کی ہے انہوں نے یہ ان کی پیداوار ہے اور یہ ملک جو ہے ملک جو ہے یہ ملک جو ہے یہ اس طرف جا رہا ہے جہاں یہ لے کے جانا چاہتے تھے یہ بہت عرصہ پہلے کھود چکے ہیں اپنی سیاست کو خیر آباد کر چکے ہیں میرے صاحب یہ ایک سنگل ایک ٹانگا کی جماعت تھی ایک سنگل بندے کی جماعت تھی اس کو کوئی اٹھا کے بٹھا کر یہاں لے کے آیا اور وہ بھی خیر آباد ہو گیا ہے وہ سوچ بھی خیر آباد ہو گیا ہے اور یہ بھی پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک سوچ کو پانی دینا پڑے گا وہ نفرت یا نفرت اور تقسیم کی یا پاکستان کو آگے لے کے جانے کی یہ جو ہم اس وقت یہاں گفت کر رہے اس سے نفرت بڑے گی یا کم ہوگی اچھا عمیر نیازی صاحب عمیر نیازی صاحب یہ تو بتائینا کی یہ جو پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پہلے ایگریمنٹ ہوئے ہے اب وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ کل پر سو تک ایک اور معایدہ بھی ہو رہا ہے سات ارب ڈالر اور پاکستان کو مل جائے گا تو یہ جو حکومت ہے اس نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ پہلے بھی کیا اور اب ایک اور ہونے والا ہے تو یہ اچھا کام نہیں ہے اس حکومت کا دیکھیں کشکول تو ٹوٹنا چاہیے جس طرح سے بھی ہو جتنی جلدی آئی ایم ایف سے جان چھٹے بات یہ آئی ایم ایف صرف کر رہے ہیں آئی ایم ایف لنگر آن کرتے کرتے انہیں اسٹیج پہ لے آئے اب انہیں مجبوراں کیا کرنا پڑے گا دوبارہ ایک اور منی بجٹ پاس کرنا پڑے گا اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کے کہتے کہتے یہ تین ٹریلین ڈالر تک ٹیکسیشن لے گئے ایف بی آر کی ٹیک ٹیکسیشن ٹیک ہے جو آپ نے آج تک یہ ٹاکٹ اچیو بھی نہیں کیا فائیو ٹریلین ڈالر کا انکریز ہے تاجر جو سکیم جس طرح سے پٹی آپ نے خود دیکھا پورے پاکستان میں تاجروں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہے اب وہ پیانچ ٹریلین ڈالر ریس کدھر سے ہونا ہے دیکھیں یہ آلریڈی سیلریڈ کراس سے نکالیں گے کدھر سے ٹیکسٹوروں کو تو انہوں نے پکڑا نہیں انہیں تو اسی طرح سے امنیسٹی دی ہوئی ہے باقی ملک میں تمام کاروبار بند ہو گئے جو اگر سنسبل گفتگو کریں تو ٹیکسٹرائل سیکٹر کو دیکھ لیں ہزار سے زیادہ ٹیکسٹرائل انڈسٹری خالی فیصلہ باد میں بند ہوئی ہے لوگ سکرپ ملیں بیچ رہے ہیں تو جس وقت آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے آپ نے اس سیچویشن سے نکلنا کیا ہے آپ سات بلین ڈالر آ بھی جائیں گے تو اس کو کیا سیلیبریٹ کریں بات ہے پاکستان کی ڈیسٹنی بہت بڑی ہے دیکھیں پچیس کروڑ کا ملک ہے پچیس کروڑ کا ایک کنزیومر بیس ایکانومی ہو وہ رینگ رہی ہو تو سمجھیں کچھ غلط ہے بات ہے کارٹلائزیشن کو ہم توڑ نہیں سکتے کیوں نہیں توڑ سکتے کیونکہ ہمارے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر آئی پی پیس کو کھول کے دیکھ لیں سارے حصے دار ان میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ ایکرمنٹ سائن کرائی ہوئے ہیں جو اس ملک کا خون چوس رہے ہیں اس طرف ہم فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ہے کہ جو آل لیلی سیلری کلاس ہے پسے ہوئے ہیں بس ان کو اور پسائیں اور وقتی طور پر اپنا ٹائم گزاریں بعد کی بعد میں چھوڑ دیں گے اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے یہ والی سوچ سے چل رہے ہیں حالانکہ یہ سیاستدان کا اختیار ہے سیاستدان نے سنبھالنا ہے آپ کا بجٹ پاس ہوا فلور آف دہ ہاؤس پہ آپ نے کوئی پروپر ڈیبیٹ اس پہ کرنے دی آپ نے کہا نئی جی اپوزیشن کا آٹھ گھنٹے ٹائم ہے بس اسی میں بات کرنا ہے حالانکہ پروپر ڈیبیٹ ایک ایک چیز پہ ہونی چاہیے تھی دیکھیں لوجیکلی بہت ساری چیزیں ڈسکشن سے ٹھیک ہو سکتی ہے مگر آپ فلور آف دہ ہاؤس پہ اور اردگیت آپ موقع ہی نہیں دے رہے ہیں آپ بس ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں آپ فائنینس منسٹر کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیے میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا فائنینس منسٹر نے کہا یہ بجٹ ہمیں آئی ایم ایف نے دی ہے جب اس طرح سے دیں گے تو پھر آپ کیسے چلیں گے پھر تو جس نے کرزہ دیا ہے آپ اس کا انٹرسٹ واج کر رہے ہیں آپ انشور کر رہے ہیں اس کو ریکاوری ہو فائنینس منسٹر نے قوم سے جھوٹ نہیں بولا اس نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ہمیں آئی ایم ایف میں دیا ہے نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا مگر نقصان تو ہے نا بات ہے کہ ڈسکشن نہیں کریں گے چیزوں کا حل نکالا جا سکتا ہے دیکھیں بہت ساری ریونیو سورسز ہیں جن کو آپ دنوں میں جنریٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے مطلب ایف آئل سیڈز کا دیکھ لیں پاکستان میں بہت ساری زمین ایسی اویلیبل ہے جدر آپ آئل سیڈز سرسوں یہ وہ اگا سکتے ہیں اپنی کم از کم ایڈیبل آئل کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں وہ ہی کم از کم آپ دو سے دھائی بلینڈ ڈالر جو ایمپورٹ میں جا رہے ہیں آپ بچا سکتے ہیں اور اس طرح کی کتنے شورٹ ٹرم میجرز ہیں آپ کر سکتے ہیں مگر ہماری سوچ اس پہ نہیں ہے ہماری سوچ کس پہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو نیچہ دکھانا ہے ملہب ایک فرد ایک ایسا اللہ نے اب اس کو پیدا کیا ایک فرد ہے کہ وہ لاجر دن لائف پہ ایک پچر بن گئی ہے اس کی ایک ایک اکسپٹیبلیٹی باہر بھی ہے بلک کے اندر بھی ہے مسلم ورلڈ بھی ہے ہمیں وہ کھٹک رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ کسی طرح سے ہمارے نظام کے تابعے ہو جائے حالانکہ وہ قید ہے آپ نے جیل میں اسے اس لیے ڈالا تھا کہ وہ ڈر جائے گا اب آپ ڈر رہے ہیں کہ وہ باہر نہ آ جائے اچھا یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد دانیال چودری صاحب یہ بھی بیریسٹر ہیں اور عمیر نیائی صاحب بھی بیریسٹر ہیں تو ان سے کچھ قانونی سوالات لیکن پھر کچھ سیاسی سوالات بھی کرتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید اچھا دانیال صاحب بات ہو رہی ہے جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپیریئر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ صرف تشریح کر سکتا ہے لیکن وہ پارلیمنٹ کے فیصلے پہ حاوی نہیں ہو سکتا چلے اگر اس سے اتفاق کر لیا جائے تو گدشتہ سال یہی جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا تھا جس کے تحت جو سپریم کورٹ کے بینچز کی تشکیل کے معاملے میں جو چیف جسٹس صاحب کے پاس جو اختیارات تھے ان کو تین ججز کی کمیٹی میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت قاضی فائزیسہ صاحب نے کہا تھا جی کہ ہم نے جو ہے یہ خود اپنا اختیار جو ہے یہ کمیٹی کو دے دیا ہے اور آزم نظیر طارد صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک ڈکٹیٹر تھا ہم نے اس کی ڈکٹیٹرشپ ختم کر دی اب ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے وہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ ختم کی گئی تھی اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا اور اس پر ججز جو ہیں وہ دوبارہ ہمیں تقسیم نظر آ رہے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب نے کل اس پر ایک خط لکھ دیا ہے منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جب ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے اپنے ہی موقف کی خود ہی تردید کر دیا تو اس کے بعد کیا سلمان اکرم راجہ کا اور حامد خان صاحب کا یہ مطالبہ جائز نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے کیسز میں وہ نہ بیٹھا کریں وہ کیسز کرنا سنا کریں میری صاحب بیفور آئی گو ٹو یور کسٹن میں خلیج جس وان ٹو آنسر جو انہوں نے لاس بات کی دیکھیں اتنا اچھا ماشاہ لیکچر دیتے ہیں باشن دیتے ہیں لیکن چار سال کی حکومت میں یہ خود بتاتے کہ آئل سیڈز کان لگانے ہیں چار سال کی حکومت میں انہوں نے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بولا انہوں نے پوری دنیا میں جہاں گئے تو انہوں نے یہی بتایا کہ دو سو پچاس ملین کا ملک ہے جس کے پیچھے کرپٹ لوگ ہیں کرپٹ عدلیہ ہے کرپٹ پولٹیشنز ہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ وہی ملک ہے جہاں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں یہ وہی ملک ہے جس نے پاکستان کو اٹومک بوم بنایا انہوں نے پاکستان کے خلاف بیٹھ کے پروپاگینڈا ہی کرتے رہے یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کو آگے چلانے کی یہ وہ جماعت ہے جن کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کی پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز ویران بس بن گی جو یہاں سے چکوال اور چکوال سے لاہور جہاز ہو رہا تھا تو وہ جو منسٹر صاحب ہیں وہ آپ کس پارٹی میں ہیں آج جس پارٹی میں بھی ہیں وہ پارٹی آپ کی دہا دی ہے وہ بلکل لیکن وہ کس کے کہنے پہ سٹیٹمنٹس دیئے گئے انہی کی کہنے پہ اور انہی کی ایس پالسی تو پھر آپ نے اس منسٹر کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی ابھی وہ کیوں بھولا پھر رہا ہے دیکھیں وہ انفورچنٹ ہے امیر صاحب لیکن اس کے خلاف ان کی یہ خالی ایک منسٹر نہیں عمران خان کی پوری کیابنٹ یہ تمام لوگ انوالف تھے اس کے پیچھے ایک بندہ جس کو سر پیر نہیں پتا اور ایسی سٹیٹمنٹ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا آج یہ بات کرتے ہیں اکنومک انڈیکیٹرز کہ اٹھائیں یہ بلومزورگ اکانومس رویٹرز کہ آپ کا ملک کیا تشریح کر رہے ہیں ملک آپ کا کہاں جا رہا ہے کس طرح بہتری کی طرف جا رہا ہے تو یہ ان کی باتیں جو ہیں یہ کتابی اور ٹی وی پہ تو اچھی لگتی ہیں حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ نے جو بات کی سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کی بات کی اور آپ نے پہلے بات کی جو امینڈمنٹس دیکھیں میں نے پھر پہلے ایک کار کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اوور پاور کرتی ہے ہر چیز کو میں امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہا تو جو چیزیں آئینی ترمیم سے آئینی ہیں اس کو تو اوپر بات دوسری ہوئی نہیں سکتی لیکن آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کی جب بات کی دیکھیں سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کی کچھ شکے ایسی ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے اور جس طرح لاؤ منسٹر صاحب نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ آپ کا جو بینچ ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک ٹیم ورک چاہیے کہ آپ کے ڈیسنٹنگ بھی نوٹس ہوتے ہیں آپ کے فور بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا جو بیلنس ہے وہ چیف جسٹس صاحب میک شور کریں گے کہ جس طرح ابھی دوسرے دو ججز جنہوں نے انکار کیا منیب اختر صاحب نے بیٹھے سے انکار کیا لیکن اس کا جو پروسیجر چیزیں ہیں اس کو ہم بڑی توقع کریں گے سپریم کورٹ سے کہ وہ اس کا بیلنس رکھیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو ایکٹ پاس کیا سپریم کورٹ پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کی خود ہی نفی کر دیا آپ نے پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے تو پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہوگی ہم نے اس کی نفی نہیں کی کچھ شکوں کی نفی کی اور تو چیزیں ادھر ہی ہیں اور خاص طور پر جہاں آپ کا ایک بیلنس ہونا ضروری ہے چیزوں کو آگے چلانے کے لیے ابحام ختم کرنے کے لیے اور ملک کو ایک سیدھر آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ قاضی فائیسہ صاحب کا بیان تھا انہوں نے یہ ریمارکس دیئے تھے کہ پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے یہ پریزیڈنشل آرڈیننس پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے دیکھیں ابھی جب آپ کے بلز آئیں ہیں تو ان میں چیزیں انکلوڈڈ بھی ہوں گی کافی چیزیں پریکٹس ان پرسیجر کے اوپر بھی آ رہے ہیں اور اور چیزیں بھی ہوں گی کیونکہ ابھی آپ کا سیشن نہیں چل رہا تھا تو پریزیڈنشل آرڈر سے چیزیں ایڈریس پہلے بھی کی گئی ہیں آگے بھی کی جائیں گی لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو نظر انداز یا نظر انداز کیا ہو سلمان اکرم رایہ صاحب نے حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے ان کے ذریعے اعتراض کیا کہ جسٹس قاضی فائزیس صاحب آپ ہمارا کیس نہ سنیں کل کو مسلم لیگ نون کہے گی کہ منصور علی شاہ صاحب ہمارا کیس نہ سنیں یہ کیا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی اگر جج اچھا ہے اچھا لگتا ہے آپ کو تو آپ کہتے ہیں جی آپ سنیں اچھا نہیں لگتا تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نہ سنیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے اچھا دیکھیں جج اس پر اتراز ہوتا بھی رہتا ہے اور جب اتراز کیا جاتا ہے with reasons کیا جاتا ہے ادھر آپ reasons کیا ہیں کہ مطلب ایک آپ آئینی amendment لے آئے ہیں جو ایک circulation میں آگئی جس سے ایک اتراز اٹھ رہا کہ یہ person specific legislation لائی جا رہی ہے اور اسی کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی آپ پر اتراز لیتا ہے کہ جی آپ کے جانے میں مہینہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے آپ تمام important matters میں بیٹھ رہے ہیں اور تمام ایسے matters جو basically directly اس چیز کو effect کر سکتے ہیں تو ویسے ہی بندے کو سائیڈ لائن ہونا چاہیے کہ جہاں بظاہر نظر آ جائے کہ آپ کا interest ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس لائن پہ لیا تو میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی قدغن ہے تو اس میں میرے خیال سے انہیں اپنے آپ کو الہدہ کرنا چاہیے تھا بات ہے کہ وہ اب یہ back to back coordination کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں کہ ordinance کی جو آپ نے بات کی ordinance پہ خود قاضی فائزیسا صاحب کے بڑا categorical view تھا کہ emergent situations کے لیے ہے ٹھیک ہے تو کون سی emergent situation آگیا emergent situation یہ ہے کہ آئینی ترمیم اس ملک میں پاس نہیں ہو سکتی جب تک floor crossing نہ ہو اس کا محول بنانا ہے پھر دیکھیں reserve seat کا فیصلہ پسند نہیں آرہا نواز شریف صاحب کی پرانی statement اٹھا کے دیکھ لیں انہیں ایک منٹ فالتو جو ہے نا گلانی صاحب کا دفتر میں رہنا پسند نہیں آیا تھا انہوں نے تقریر دے ماری تھی اس وقت کہ ہم انسانوں کی بستی میں رہتے ہم ہیوانوں کی بستی میں نہیں رہتے تو کیا آج وہ logic apply نہیں ہوتی آج وہ سپریم کورٹ نہیں ہے آج وہ محول نہیں ہے آج وہ بستی بدل گئی ہے آج ملب زومبیز آگئے ہیں اچھا دانیل صاحب ایک چیز ایڈ کرو دیکھیں آپ نے جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو آج بھی قائزی فائزیسا صاحب نے کہا کہ جو یہاں ہیں ججز کے جو بعض decisions ہیں ان میں آپ کو ایک ایسا رویہ نظر آنا چاہیے کہ جو آپ کو نظر ہو کہ آپ کی ملکی جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں اس کو نظر میں رکھے ہوئے اس کی importance اپنی نظر میں رکھے ہوئے اور balance decisions دیکھیں آج جو ابھی ابحام day one سے شروع ہوا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ختم ہونے سے آج تک یہ ایک جج کے دوسرے جج کے تیسرے جج کے چوتھے جج سے گھومتے گھومتے آئے ہیں آج یہ پھر جو decision ہے اس میں بھی جو ابحام ہیں یہ بھی انہی چیزوں کی وجہ سہی ہے کہ آپ جب ججز جو ہیں جب ان کا constitute کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگ کو ایسے cases میں constitute کرنا چاہیے کہ جو اس چیز کو سمجھتے ہوں اس کی importance سمجھتے ہوں اور ملک کی سلامتی کی importance آج آپ جہاں کھڑے ہیں کہ ہم اور ابحام کی اوپر ابحام کی اوپر ابحام لے کے آئے کہ چیزوں کو آگے چلانا ہے بہتری کی طرف چلانا ہے اور جب تک آپ کی continuity of policy نہیں ہوگی چیزیں آگے نہیں جا سکتی ہیں اور یہ سپریم کورٹ کی progressive ہے کہ ایک مہینہ رہے چیز جسٹس کا یا دس دن رہے کہ وہ کب تک بیٹھے جیسے مرضی بیٹھے یہ کوئی قدغن نہیں ہے کوئی law نہ روکتا ہے یہ ان کی wishes تو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ جس شہر سے elect ہوئے ہیں ایم ایم اے وہاں پہ تحریک انصاف اٹھائیس ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہی ہے تو اجازت مل جائے گی ان کو جلسہ کرنے کی دیکھیں انہوں نے ایک جلسہ پہلے لاہور میں کیا جہاں لاکھوں اور کروڑوں لوگ لے کے آنے تھے ان کے گنڈا پور صاحب نہ پہنچ چکے نہ عوام نکلی لوگوں نے ان کی سوچ کو ان کی جو جلاو گھراؤ تفریق اور نفرت کی سوچ ہے لوگوں نے اس کو خیر آباد کیا ہے اور راول پرنی میں ان کو اگر اجازت ملی تو مجھے تو رکھتا ہے ان کی دو کانٹریٹنگ سٹیٹمنٹس خود آگئی ہیں ایک میاں والی کہہ رہے ہیں وہ ان کے چیف مرشنی صاحب نہیں میاں والی انہوں نے کہا ہے پانچ اکتوبر نہیں لیکن انہوں نے کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے پاس ہے پانچ اکتوبر منارے پاکستان لاہور ہے اور یہ میاں والی والا جلسہ جو ہے میاں والی اس کے بعد ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم میاں والی کریں گے اور پھر کریں گے اس کے بعد یہ مہر نیازی صاحب اس کو بتا دیں گے نا لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے شہر میں اجازت دے رہے ہیں کی نہیں دیکھیں اس کے اگر یہ ٹی او آرز کو چیزوں کو پورا کریں گے تو ان کو لا انفرسنگ ایجنسیز نے اور جو ہیں انہوں نے اجازت دینی ہے اچھا میں آپ کو ایک تھوڑی سی تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیز بھی بتاتا ہوں نا آپ نے لاہور کے جلسے کا ذکر کیا آپ نے کہا وہ جلسہ ناکام ہو گیا تو ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے جی لاہور کے جلسے کے حوالے سے اور اس میں حماد ادر صاحب کو پولیس سے چھڑانے کا الزام لگایا گیا ہے شیخ امتیاز اور آلیہ حمزہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اب وہ ہیں جی مدعی کون ہے سب انسپیکٹر فریدو لقصہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں دیگر ملازمین کے ساتھ مویشی منڈی کے پاس موجود تھا اطلاع ملی کہ پی ٹی آئی رہنما ہماد ادر جلسہ میں موجود ہیں ہم اشتہاری ملزم ہماد ادر کی گرفتاری کے لیے جلسہ گاہ پہنچے اور سٹیج پر موجود ملزم کو کابو کر کے نیچے تارہ موقع پر موجود مندزمین جلسہ شیخ امتیاز اور آلیہ حمزہ نے مضاحمت کی اور میری سرکاری یونیفارم کی شرٹ پھار دی وہ ملزم ہماد ادر کو پولیس کی گرفت سے چھڑا کر لے گئے رش کی وجہ سے ملزم بھاگنے میں کامیاب ہو گیا شیخ امتیاز اور آلیہ حمزہ نے اشتہاری ملزم کو پولیس کی گرفت سے چھڑوا کر جرم کا ارتکاب کیا ہے لائن آرڈر ڈیوٹی مصروفیات کی وجہ سے بروقت استغاثہ ارسال نہ کر سکا اب برائے کاروائی استغاثہ ارسال تھانا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر سٹیج پر انہوں نے جھپٹا مار کے ملزم کو گرفتار کر لیا حماد عزر کو تو اس کی کوئی ویڈیو وغیرہ کیوں نہیں دیکھیں ان کی جو ویڈیوز تو ان کی ملٹیپل ویڈیوز ہیں جہاں گنڈا پور صاحب گاڑیاں توڑ رہے تھے ان کے اور لوگ ہیں اور جس طرح انہوں نے پہلے بھی جلاو گھراو کیا اور ادھر بھی اس دن بھی بتمیزی کا ایک الگ تفان تھا لیکن اس طرح کی بات ہوئی ہے جو کمپلین میں آئی ہے اس نے ایون دو اس بندوں نے لیٹ کمپلین کیا لیٹ آئی لیکن یہ حقیقت میں اس کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے اتنی لیٹ کمپلین کیوں کی میرے خیال سے اس کے خلاف بھی شاید کاروائی ہوگی لیکن جو دوسری بات ہیں حماد عزر صاحب کے اس کو جس طرح چھڑایا گیا اور بتایا گیا اور اس کے اوپر بڑے سٹرانگ شبائد ہیں کہ تمام چیزیں ہوئی یہ ایکٹ ہوا اور اس کی خلاف ایف ای ایر کا درج ہوئی گی اچھا جو میں عمیر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا ورشن کیک وقفے کے بعد کیمیڈل ٹاک میں خوش آمدید جی بریسٹر عمیر نیازی صاحب حماد عزر صاحب بقول پنجاب پولیس کے ایک اشتیاری ملزم ہے تو وہ آپ کے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو سب انسپیکٹر فرید الحق ہے وہ سٹیج پہ چھلانگ ماری بڑی بہادری سے اس کو پکڑ لیا لیکن آلیہ حمزہ نے اس کو چھڑوا لیا تو یہ کیا صحیح ایف آئی آر نہیں درج ہوئی وہ ان کی ساری اسی طرح کی بہت صحیح ایف آئی آرے ہوتی ہیں جس پہ آپ نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے جو ایم این ایس کے بارے میں انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی سنگ جانی والے واقعے پہ ٹھیک ہے وہ اس میں بھی اسی طرح کیا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں انہوں نے جانا بندوق پکڑا دی کسی کو گرنیڈ دے دیا تو یہ تو اسی طرح کی ایف آئی آرے دیتے ہیں یہ کیوں دیتے ہیں دیکھیں کیونکہ یہ جتنا بھی کام کرتے ہیں یہ ملی بھگت کے ساتھ کرتے ہیں اگر آپ پنڈی کی اگزامپل اٹھا لیں ٹھیک ہے پنڈی میں ڈی سی کون بیٹھا ہوا ہے ڈی سی کا والد اس وقت ایم پی ہے وزیرہ باد سے وہ وہ ہیں جنہوں نے الیکشن لوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اور بقاعدہ چیف جو الیکشن کمیشنر راول پنڈی ہی تھا کمیشنر راول پنڈی کی سٹیٹمنٹ ہے جو پنڈی ڈیویجن کے الیکشن کا حال ہوا آج تک وہ کسی نے پروب نہیں کیا کیونکہ یہ سب کو مل بانٹ کے چلاتے ہیں تردید کس کے سامنے کی ہے وہ بیچارہ تو آج تک آج تک وہ سامنے نہیں آیا کسی نے دیکھا نہیں اسی آسپیکٹ کو خالی پروب کر لیں ان کا نیکسس سارا پتا چل جائے گا کہ لوگوں کو کس طرح سے یہ ساتھ ملا کے کس طرح ظلم و جبر کر رہے ہیں آج آپ یہ بتائیں کہ پنڈی میں آپ نے اٹھائیس ستمبر کو جلسے کا اعلان کیا تو اس کے بعد جلسہ میاں والی میں ہے یا لاہور میں ہے یہ ذرا کلیریفائی کر دیں نہیں لاہور ابھی سٹیٹمنٹ لاہور کی سنی ہے مگر میاں والی کے ابھی ڈیٹ فائنل نہیں ہے جی آج آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو پنڈی میں اٹھائیس ستمبر کو جلسے کی اجازت مل جائے تو ویسے ہی جلسہ ہوگا جیسا لاہور میں ہوا نہیں لاہور کب تو بہت بڑا جلسہ تھا پنڈی والوں کے لیے بہت ڈیفیکل ٹاسک ہوئے گا انہیں پورا کھینچنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں لاہور کے اور ڈائنیمکس تھے لاہور نے بڑا بھرپور پارٹیسپیشن دی کیونکہ نو میہ کے بعد دبا ہوا تھا لاہور اور لاہور اچانک امرن کے آیا اور انہیں وہ اتنی پریشانی ہوئی اس جلسے کی کہ انہوں نے ہارٹ آف لاہور سے نکال کے باہر جلسہ رکھا حالانکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو ہے نا محنار پاکستان کی ایک پولٹیکل سگنفیکنس ہے قرارداد پاکستان وہاں پاس ہوئی انہوں نے وہ کلولین مائنڈ سیٹ شو کیا کہ انگریز نے نہیں روکا تھا وہاں قرارداد پاس ہونے دی وہاں لوگوں کو کٹھا ہونے دیا مگر یہ انگریز کے اتنے غلام ہیں اس کے قوانین کے اتنے غلام ہیں کہ آج تک وہ چلا رہے ہیں اور اس کی سوچ سے بھی آگے نکل گئے ہیں تو دانیال صاحب پنڈی میں تو وہ کہہ رہے ہیں بڑا کامی ہے رنگ روڈ پہ جلسہ جو ہے نا یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کے بس کھلا میدان بھاگو جتنا مرضی بندہ لے کے میں آپ کو ہلفن کہہ سکتا ہوں جس انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاکھوں لوگ پشاور سے لے کے آئیں گے میں پورے راستے میں کوئی کنٹینرز نہیں تھے کچھ نہیں تھے میں صبح گیا شام کو واپس آیا ان کا ایک ریلی مجھے نظر نہیں آئی یہ جو پشاور کے لوگ ہیں یہ پشاور سے بھی لانے میں ناکام ہوئے جو گنڈاپور صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا لے کیا آنا تھا اپنے ساتھ یہ ان کی سوائے باتیں اور یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں یہ تمام لوگ اندر سے عمران خان کی ان باتوں کو ڈیسون کرتے ہیں یہ اندر سے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نہیں سر یہ اون ہی نہیں کرتے یہ جو آدھے ان کے لوگ ہیں ان کے اندر اپنے ڈیوائیڈ ہے یہ اندر پارلیمان میں آدھے لوگ کا موہ رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے آدھے لیفٹ کے سائیڈ پہ ہوتا ہے ابھی خالی آپ آگے دیکھیں کہ چیزیں ان کے آدھے لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی پاکستانی کونسیچیشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ ان کا کوئی بندہ نہیں توڑ سکے حاجی امتیاز کو اٹھا لیا مقدمے درج ہوئے وہ غائب رہا پھر واپس آیا اس نے بھی اپنی سیاسی وفاتداری تبدیل نہیں کی تو بندے تو سارے ان کے ساتھ ہیں حمید صاحب کوئی بھی ان کا بیانیاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کو جلاو گھراؤ اپنی افاج کو کمزور کرنے کا بیانیاں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا ان کے پاس سوائے جھوٹی باتوں کے کچھ نہیں ہے یہ ٹاک شوز میں تو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا میں نے عمران خان کو پرائم نیسٹر بنایا ہوا ہے اور سوائے سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ ان کی حقیقت نہیں ہے سوائے نفرت کے اور نفرت میں آپ جو تفریق کر کے اس کے اوپر ایک جتھا تو کٹھا کر سکتے ہیں جو مزلینی نے بھی کیا ہٹلر نے بھی کیا لیکن ان کا انڈ کیا ہوا وہ آپ کو بھی پتا اور ہسٹری بھی لکھتی ہے اور ان کا انڈ بھی یہی ہوا دانیال چودری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف سوشل میڈیا پر پاپولر ہیں گراؤنڈ پر جب جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کی پاپولارٹی نظر نہیں آتی دانیال بھائی آپ نے خالی حلقے کی پٹیشن ڈیسائیڈ ہونے دیں ٹھیک ہے آپ حقیقت سامنے آ جائے گی بات ہے پاپولارٹی کلیر ہے چیزیں سامنے ہیں بات ہے کہ پنڈی کا ایک سیٹ ان لوگوں نے نہیں جیتی پاپولارٹی یہ پی ٹی آئی کی ڈیوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو آج پک کر لیں اس کے حلقے کا پروپر جوڈیشل آڈٹ کرا لیں آپ کو سامنے صاف پتہ چل جائے گا بات ہے دیکھیں ہم اللہ کے نینانوے کے ناموں کے نیچے جھوٹ اٹھا رہے ہوں دانیال صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹے آپ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ یہ رکھتے ہیں ہائی کورٹ میں اٹھا دی گئی جس جس کی گئی انہیں اڑاکی دے دی میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ لوگ کا بیانیاں آج بھی وہی بیانیاں ہیں کہ مرگی لو انڈے دے گی انڈے کی اوپر پتہ نہیں خود بیٹھو یا کٹے کو بتھاؤ بٹھاؤ کٹا آگے دودھ دے گا اور اس سے ملک کی معیشت بہتر کریں گے آپ کا بیانیاں کل بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے آپ کی نہ سر ہے نہ پیر ہے کسی چیز کا بیانیاں اللہ کا شکر ہے بہت مضبوط ہے بات ہے کہ چیزوں کو مفامت سے آگے لے کے جائیں اگر اٹھے مفامت سے آگے لے کے جائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی روڈوں میں جلسوں میں جلوسوں میں جلاو گھراو سے نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ اس ملک کو ملے گا ملنا جو ہے پارلیمان سے ملنا ہے مفامت کے لیے بیانیاں جواب اکمل کریں دانیال بھئی اس طرح دباؤ کی دباؤ کی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں مفامت سے چیزیں چلتی ہیں دباؤ کر کے دیکھیں جساں آپ حاجی امتیاز کا کہہ رہے ہیں آپ ایک طرح سے بندے اٹھائیں دوسری طرح سے آپ کہیں کہ مفامت ہوگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم تو آپ کو نو مہی سے پہلے کھلے ہم دندناتے پھر رہے تھے ہم تو نہ اٹھانے والے نو مہی آپ کو پانچ نام دیتا ہوں آپ پانچ نام نہیں نہیں پانچ نام دیکھیں اورنزیب کھچی نئی پنجاب ہاؤس تھا حاجی امتیاز نئی پنجاب ہاؤس تھا اسلام گورنمن پنجاب ہاؤس نہیں تھا آپ کا یہ سادولہ بلوچ پنجاب ہاؤس نہیں تھا دیکھیں اس تا کے محول میں کس طرح ہوئے گا دیکھیں چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھیں لیجسلیشن کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے یہ آپ کی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو ریالائز کرنے کی ضرورت ہے بات ہے جب یہ چیز آپ ریالائز کر جائیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گے ٹیبل تو ٹین ہوتے رہتے ہیں آج آپ کی باری کل کسی اور کی آ جائے گی ہماری بھی باری آ جائے گی میں ہنڈر پرسن اگری کرتا ہوں میں ہنڈر پرسن اگری کرتا ہوں کہ آج یہ حالات ہیں کل شاید ہم اس حالات میں ہو لیکن آج تک پاکستان کی ہسٹری میں یہ تقریر ہیں یہ باتیں نہیں ہوئی کہ جب تک آپ یہ ریالائز نہیں کریں گے کہ پارلیمان کی ایک حیثیت ہے اور آئین کو اس طرح پھاڑ کے پھینکنا نہیں ہے اس کو پڑ کے چیزوں کو آگے لے کے چلانے اس سے پہلے کوئی حل نہیں ملے گا پارلیمان کی حیثیت کو کس نے حل ملے گا دیکھیں ایک ایسے جو سیکریٹریٹ کا ہمارے کابو نہیں آیا ایک ایسے جو سیکریٹریٹ تھانے کا گھوسہ ہے ٹھیک ہے نا اس نے دس ایمینے چھوڑ دیں ہمارے ہیں اسی ایوان کے تھے نا اٹھا کے لے گیا کس کے بلبوتے پر اٹھا کے لے گیا کس کی جرت تھی بات ہے ہم نے اس کا کچھ کیا ہم اس کا کچھ بگاڑ سکیں چلیں یہ تو دانیل صاحب میں اسیس اگری کرتا ہوں اور انہوں نے کہا تھانا سیکریٹریٹ کے ایسے جو نے دس ایمینے اٹھائے یہ بات حقیقت نہیں ہے اور ابھی تک جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ ہمارے بندوں کو اٹھایا گیا اس کمیٹی کو آج تک ثبوت نہیں دیے گئے نہیں دیے گئے کیوں جی امیر نیائی صاحب سہی جی اسیملی کے اندر جگہ جگہ کیمرے وہ بھی ثبوت ہم نے دینے ہیں نکاب پوش اندر نہیں گئے کس نے نہیں دیکھے اب آپ جو بندے اٹھائے گئے وہ ثبوت دیں گے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سپیکر قومی سمبلی نے جو سارجنٹ ایٹ آمز ہے اس کو موطل کر دیا اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے سپیکر قومی سمبلی نے تو کچھ کیا چلے ہم ان کو اپریشیٹ کر دیں بہت بہت شکریہ بریسٹر دانیال چوئی صاحب بہت بہت شکریہ بریسٹر مہن نیائی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ گفتو کی اجازت دیجئے اللہ حافظ